السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امیت کرتا ہوں آپ لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے آج میں آپ کی رئیے ایک نئے ٹاپک پر ویڈیو لے کر آیا ہوں اگر آپ ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک رہیں گے تو آپ کو بہت معلومات ملیں گی اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا تو بالکل نہ بھیولیے گا اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا ہم بجپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ حضرت محمد صاحب سے پہلے کعبہ میں ہندو دھرم کی مورتیاں ہوتی تھی اور سیولنگ ہے اور سارے مسلمان سیولنگ کی پریکرما کرتے ہیں تو کیا یہ سچ ہے دیکھیں پہلے مورتیوں کی بات کریں ابھی تو میں نے آپ سے پرشن پوچھا تھا اور آپ نے یہ بتایا تھا کہ ویڈ ایک اشور بات کی بات کرتے ہیں ایک اشور کے ساجی بنانے کی بات نہیں کرتے ہیں ویڈ کہتا ہے نا تسے پرتماس تھی اس کی کوئی پرتماس ہے ہی نہیں یجنوید کا منتر ہے ویڈ یہ کہتا ہے تسے تے بھکتی وانسا سیام ہیشور ہم صرف تیرے ہی بھکت بنیں گے ماں چیدن ید وشن ست تیرے سے وہ کسی دوسرے کی نہیں کریں گے کھالے اتنی تیرے سے وہ دوسرے کی نہیں کریں گے تو ویڈ تو ایک نرہکار پرمیشور یا ایک نرہکار ہیشور کی طرف لے کر جاتا ہے اب اگر وہاں پر کچھ مورتیاں تھی تو وہ مورتیاں کو کیسے سنادن دھرمی کہتے ہیں کہ ہماری تھی یہ تو بڑی شرم کی بات ہونی چاہیے لجا کی ہونی چاہیے کہ جب ویڈک دھرم کے اندر جب بگاڑ آیا تب نرہکار سے ساکا روپسنہ شروع ہوئی تو اس بگاڑ کے دور کے اندر اگر چاہے ان کی ہوں چاہے کسی جہاں جہاں وشب کے اندر بگاڑ آیا ہے وہاں پر ساکا روپسنہ شروع ہو گئی اور مورتیاں لوگوں نے بنا لی اپنے اپنے الگ الگ بھگوانوں کی اپنے اپنے دیو بنا لی انہوں نے تو اس کے اندر اگر کچھ مورتیاں رکھی تھی تو وہ تو ایک اشور وہ آدمی بگاڑ کا وہاں پر پرتیق تھی وہ یہ تو باتیں مورتیوں کی وہ ہٹائی گئی جب وہاں تشریف لے گئے حجر اے اسود ہمارے اکیدے کے مطابق جنت کا پتھر جبکہ ہندو لوگ اسے کسی بھگوان بولے نات کا لائے کہتے ہیں ہم کیسے مطمئن جواب دے سکتے ہیں ان کو کہ یہ کارلا پتھر واقعی جنت سے آیا ہے ہندو یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم پتھر کو پوچھتے ہیں تم بھی تو حج کے موقع پر حجر اے اسود کو چومتے ہو محمد اے شروع یہ بہت اچھا سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ حجر اے اسود مسلمان کہتے ہیں کہ مورتی پوجہ پتھر کو پوچھنا حرام ہے تو آپ لوگ حجر اے اسود کو پوچھتے ہیں وہ کیوں نہیں آرام ہیں اور دوسرا سوال کہ یہ حجر اے اسود انہوں کہتے ہیں کہ شنکر کی مورتی ہم کہتے ہیں آسمان سے ہے یہ کہتے ہیں اس میں کوئی تاریخ کی بات ہی نہیں اگر وہ کہتے ہیں تو کیوں نہیں یہ مسلمان بنتے ہیں آپ اگر آپ مانتے ہیں شنکر کی مورتی مسلمان بن جاؤ کون لوگ رہا آپ کو حکمت کا جواب ہے یہ ہے کہ کوئی یہ تو خیالی پھیکنے کی بات ہے کوئی بھی کچھ بھی کہہ جاتا ہے مان لینا ضرور انہیں لیکن حکمت ہے کہ بادی پلٹ لو اگر آپ کہتے ہیں شنکر کی مورتیوں اور وہ ہے تو آپ مسلمان کیوں نہیں بن جاتے لیکن یہ حقیقت بات نہیں ہے حدیث میں آتا ہے کہ اوپتر آسمان سے وہ مانے یا نہ مانے مین سوال یہ ہے کہ جب اسلام بدھ پرستی کے خلاف ہے تو ہم حجرِ اسوات کو ہم سجدہ کرتے ہیں ہم حجرِ اسوات کو بھی پوچھتے تو آپ اور ہمیں فرق کیا ہے اس کا جواب ہے کہ حجرِ اسوات کعبہ کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا ہے کعبہ کو نہیں پوچھتا ہے حجرِ اسوات کو نہیں پوچھتا ہے کعبہ حجرِ اسوات ہمارے لئے قبلہ ہے قبلہ کے معنی ڈریکشن قبلہ ہے اور ہم مسلمان ہمیشہ کانگریگیشن اکتہ میں مانتے ہیں اور قرآن مجید کے آیتیں کہ آپ جاہاں بھی ہیں قبلہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھو سورے بکرا کے آیتے مساء کے دور پر آج اگر ہم کو نماز پڑھنے کا ہے تو ایک شخص کہیں گا کہ ہم پورپ کی طرف فیس کریں گے ایک کہیں گا دکشن کی طرف ایک کہیں گا نوت ساؤت ساؤت ایسٹ ویسٹ کس طرف ہم دیکھے نماز پڑھے تو اکتہ کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے آپ جدر کدر بھی دنیا میں کعبہ کے طرف حج ریفت کے طرف مو کر کے نماز پڑھو اور مسلمان پہلے لوگ تھے جو جیوگرافی ورل میپ بڑھو کئے علی دروسی 1154 میں ورل میپ بڑھو کئے اور جب مسلمان ورل میپ بڑھو کرتے تھے تو ساؤت پول اپر تھا اور نوت پول نیچے اور کعبہ الحمدللہ بیچ میں تھا اس کے بعد ویسٹرنرز یورپین لوگا ہے اور میپ کو اُلٹا کئے نوت پول ٹاپ ساؤت پول ڈاؤن نوت پول اپر ساؤت پول نیچے لیکن الحمدللہ پھر بھی کعبہ بیچ میں ہے اب جدر بھی دنیا میں اگر آپ ویسٹرن کنٹری میں تو آپ ایسٹ کو فیس کریں گے آپ ایسٹرن کنٹری میں تو ویسٹ کو فیس کریں گے اب نوت میں تو ساؤت کو فیس کریں گے ساؤت میں ہیں تو نوت کو فیس کریں گے جب یہاں مجھے نماز پڑھنا ہوتا مجھے پتا نہیں قبلہ کدھر ہے تو میں یہ نہیں پوچھتا ہوں سورج کہاں ڈوب رہا ہے سورج کہاں ڈوب رہا ہے ویسٹ میں اور آپ نماز پڑھوں گا تو لوگ بولیں گے ارے سورج کو پوچھتا ہوں میں پوچھتا ہوں سورج کیا سے نکلتا ہے وہاں سے اچھا تو اُلٹے دیا کا نماز پڑھتا ہوں حکمت حکمت تو کعبہ صرف قبلہ ہے اور ہم جب جا کے تواف کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ تواف کیوں کرتے ہیں کہ آپ پوچھتے ہیں ہم تواف کرتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اور اللہ کے رسول نے کہا لیکن حکمت سے جو میں جواب سو سکتا ہوں کیونکہ ہر ایک سرکل ہر سرکل کا ایک ہی سنٹر ہے تو ہم جب تواف کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے ہم جب تواف کرتے ہیں سرکم ایمبیولیشن ہاں ڈاقابہ تواف کرتے ہیں ہر سرکل کا ایک ہی سنٹر ہے تو تواف کرتے ہیں ہم یہ قبول کرتے کہ اللہ ہی کیے اور جو جواب داپتر کو چومنے کی بات ہے حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز بتھیں جو دلوان جو ان نے کہا جو ذکر ہے وہ جواب کافی ہے ایک گہر مسلمان کو جواب دینے کیلئے اور ذکر ہے صحیح بخاری میں صحیح بخاری وائم نمبر ٹو اندبوک اف حج چپ نمبر ففٹی سکس حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز بتھیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کالا پتھر حج عصفت کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں یہ کالا پتھر مجھے کوئی نقصان میں نے پہنچا سکتا ہے کوئی فائدہ میں نے پہنچا سکتا ہے کیونکہ میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما اس نے میں چوم رہا ہوں یہ کالا پتھر مجھے کوئی فائدہ میں نے پہنچا سکتا ہے نقصان میں نے پہنچا سکتا ہے یہ الفاظ حضرت عمر کہ کافی ہے کہنے کے لیے کہ ہم پتھر کو نہیں پوچھتے اس کے آگے میں اور ایک جواب دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت صحابہ کے دور کئی صحابہ قعبہ پہ چڑھ کے آذان دیتے تھے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی جو بد پرستی کرتا ہے اپنے بد پہ کبھی چڑھیں گا تو یہ دلیل کافی ہے کہ صحابہ حضرت بلال بھی قعبہ پہ چڑھ کے آذان دیتے تھے تو کوئی بھی بد کو پوچھنے والا بد کے اوپہ چڑھیں گا نہیں تو یہ دلیل کافی ہے کہ ہم قعبہ کو نہیں پوچھتے یہ ہمارا قبلہ ہے صرف ڈریکشن ہے جنک صمر علی صاحب نے سوال کیا کہ وہ چاہتے تھے لکھنوں میں مسجد میں جائے لیکن وہاں بورڈ لگا تھا کہ نون مسلم غیر مسلمان کو اندر آنے کی ضاعت نہیں ہے یہ پوچھنا چاہتے ایسا کہ اسلام میں ہیں اور ہی تو کیوں گیر مسلمان مسجد میں کہنا کہ گیر مسلمان داکل نہیں ہو سکتے یہ بالکل غلط ہے عام طور پہ گیر مسلمان مسجد میں آ سکتے ہیں ہمیں اگر در ہے کہ وہ خود دنگا فساد کر رہے اس ٹائم اسے روکے تو الگ بات ہے ورنہ گیر مسلمان مسجد میں آ سکتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود گیر مسلمان کو مسجد میں دعوت دی آپ کو اگر پتہ ہیں کہ سورہ اخلاص کے نزول قرآن جو ہے سورہ اخلاص جب نازل ہوا ان کا ایک بحث چل رہا تھا نصارہ کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر وہ نصارہ نے پوچھے عمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کون ہے تو عمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کیا جواب دوں اللہ کی تعریف کیا کروں تو وہی آتی قل ہو اللہ آد کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ سمد اللہ اپسوٹ ایٹرنل وہ نہ کسی کو جنم دیتا ہے نہ کسی سے جنہ ہوا ہے اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے تو یہ جو نازل ہوا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرشن لوگ سے بحث کر رہے تھے مسجد نبوی میں اس ٹائم انہوں کو پومیشن تھا ابھی الحمدللہ کوئی بھی مسجد میں گہر مسلمان جا سکتا ہے صرف صرف مکہ اور مدینہ میں اور میں کہوں گا کیوں نہیں لیکن عام طور پر مسجد میں گہر مسلمان کو ہمیں دعوت دینا چاہیے جب کوئی بھی شہر میں ہوتا ہے نا دیکھنے جاؤ جنتر منتر دیکھو تاج مال دیکھو تاج مال دیکھ کے کیا کہہ رہے ہو تو مقبر آئے لے کے آنا چاہے تو مسجد میں جامے مسجد میں ہمیں گہر مسلمان کو لے کے جانا چاہیے ہاں اعترام کے ساتھ بھے اگر کوئی آ رہا ہے تو ایسا نیک آجی چڑی میں آؤ ملنا چاہے بھے ٹھیک ہے صحیح طریقے سے آؤ لیکن دیکھنا چاہے لوگ سمجھتے ہیں گہر مسلمان چرچ میں جاؤ تو بودھ ہے ایسا علیہ السلام کی مندر میں جاؤ تو مورتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں اللہ بھی کوئی مورتی ہے کیا جب آتے ہیں گہر مسلمان سوچتے ہیں یہ مسجد تو پوری خال ہو ڈھوندے تو میں پوچھتے ہیں کیا ڈھوندے آپ وہ مورتی کلھر ہے میں بلاؤں کس کی مورتی مسجد میں داکی لوگوں کو پتا چلیں گا نا کہ ہم مورتی پوجہ نہیں کرتے مسجد میں سے آنے سے روکیں گے تو کیسے آپ دعوت دیں گے انہیں تم گہر مسلمان لوگ میں مسجد میں آ سکتے اور ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم پہ ایک گہر مسلمان آکے مسجد میں استقف اللہ وہ پشاپ کرتا ہے صحابہ سٹیش میں آکے بہت گھرم ہوتے اور اسے ماننے جاتے تو اپنے نبی انہیں روک لیتے چپ چاپ اس کے جانے کے بعد صحابہ سے کہتے کہ صاف کر لو مسجد میں آکے بشاپ کرتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے یہ ان کی حکمت تھی اور وہ جانے کے بعد بولتے وہ جگہ کو صاف کرو یہ اپنے رسول اور ہم مسلمان کہاں سے انہیں ملتا ہے پتہ نے نون مسلم نوٹ الاؤڈ خواتی نوٹ الاؤڈ تو مجھے کہنا چاہیے کہ گہر مسلمان آ سکتے لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ حرم میں حرمین قرآن کے آیت ہے کہ اس وقت کے بعد مسجد حرمین مسجد مقہ اور مدینہ میں گہر مسلمان نہیں آ سکتے کیوں کیوں کہ ہم جو کہتے ہیں ہر ہر جگہ کا ہر ملک کا کوئی ایریا ہوتی ہے نونس کینٹونمنٹ ایریا کینٹونمنٹ ایریا ملٹری ایریا ہے ملٹری بیس اور یہ اس ملٹری بیس میں سریف وہ لوگ جا سکتے جو دیش کی حفاظت کرتے ہیں ملٹری لوگ میں یہ کہوں گا کہ میں سیٹیزن ہوں میں انڈیا کا ناکرک ہوں میں ملٹری بیس میں جانا چاہتا ہوں ہمولتے ہیں آلاوڈ نہیں خیالی جو لوگ بھلے میں سردن ہوں میں انڈین ہوں لیکن ملیٹری بیس میں نہیں جا سکتا ہوں صرف وہ لوگ جو دیش کی رکشہ کرتے ہیں وہ لوگ الاؤڈ ہیں اسی طریقے سے ہمارے حرمین مکہ اور مدینہ ہمارا امن کی جگہ ہے میس صرف وہ لوگ جا سکتے ہیں جو اسلام کے لئے مر مٹنے کو دیار ہے یہ پہلے وجہ ہے دوسرے وجہ ہے ہر کنٹری میں آپ کو داکھل ہونے کے پہلے ویزا کی ضرورت ہے ویزا ویزا اگر مجھے امریکہ جانے کا تو ویزا چاہیے سنگاپور جانے کا ویزا چاہیے اور ویزا ملنے کے پہلے کئی ممالک میں شرطے لگئے مثال کے طور پر سنگاپور جب میں گیا تھا پہلی بار ممالکہ لکھا تھا اگر آپ ڈرگز لیتے پکڑے گئے آپ کو قتل میں کہوں گا اے قتل اچھی سزا نے آپ کو اگر سنگاپور میں آنے کا ہے رول فالو کرنے کا ہے ورنہ سنگاپور میں مت آؤ اگر مجھے کوئی بھی ملک میں جانے کا ہے مجھے ویزا چاہیے اور ویزا کے کچھ شرائط ہوتے ہیں اگر آپ شرط پورا کریں گے تو آپ کو داکل ہونے کا عزازت ہے نہیں پورا کریں گے تو نہیں عزازت مکہ اور مدینہ جانے کی شرط ویزا ہے آپ اپنے زبان سے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ اللہ ایک ہے اس کے رعوہ کسی کی پوجا نہیں کرنا چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخر نبی اگر آپ یہ کہیں گے تو کوئی بھی مسلمان آپ کو روک نہیں سکتا